نوستکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں ابیسار شرمہ کیا مودی سرکار اب یوٹیوبرز اور ڈیجٹل میڈیا جو اب تک ستہ سے سوال کیا کرتے تھے انہیں بھی گودی میڈیا بنانا چاہتی ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہے یہ پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے خبر بہت دلچسپ ہے دوستو مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت گودی میڈیا کی کیا دردشہ ہے ایک نیوز چینل کا مالک کھلیام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بھارتی جنتہ پارٹی یا پردھان منتری نریندر مودی اور امیت شاہ کے پکش میں پترکارتہ کریں گے کھلیام یہ بات کہہ رہا ہے دوستو اور آپ کچھ نہیں کر سکتے یعنی کھلا کھیل فروخ آبادی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بھارت 24 نام کا ایک نیوز چینل وہاں پر ایک سمارو ہوتا ہے وہ سمارو کیوں ہوتا ہے کچھ دیر بعد میں آپ بتاؤں گا مگر ان کی جو مالک ہیں جگدیش شندرہ وہ خلیام بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں پترکارتہ کرنے کی بات کرتے ہیں ویڈم بنا یہ ہے کہ اس سے ایک پنکتی پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم کسی راجنیتک دل کے ساتھ نہیں ہیں کسی ویکتی کے ساتھ نہیں ہیں کھبروں کے ساتھ ہیں جنتہ کے ساتھ ہیں بائی لارڈز اگر کشمیر کے محول کو بدل دیتے ہیں تو کیسے اگنور کریں آپ جانتے ہیں آگے جا کے یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ کل کو اگر وپکش ستہ میں آ جائے تو ہم ان کی بھی بات کریں گے اس کا عرد کیا ہوا دوستو یعنی کہ ستہ میں جو ہے ہم اس کے سامنے نتمستق رہیں گے اس کا ایجنڈا چلاتے رہیں گے کیوں تاکہ ہمارا جو دھندہ ہے ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی چلتا رہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پترکارتہ کی کیا پریبھاشہ ہوتی ہے کیا موڈی کال میں پترکارتہ کی پریبھاشہ بدل گئی ہے کیا ستہ کی سیوہ کرنا پترکارتہ ہوتی ہے میں جہدیش شندرہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں بے تہاشا طاقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اگر موڈی سرکار یا موڈی جی اپنے دم پر تین سو سانسد لارے ہیں تو ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے لہٰذا ان سے اور بھی تیکھے سوال کیے جائیں گے جگدیش شندرہ یا ان کے جیسے باقی چینلز کے مالک یہ کیوں بھول جاتنے ہیں یہ وقتی کھلے آم منچ پر یہ بات کہہ رہا ہے مگر یہ حیرت میں ڈالنے والی بات نہیں ہے کیونکہ صرف اس نیوز چینل کی بات نہیں ہے آپ تمام نیوز چینلز پر دگھا ڈالیں یاد کیجئے ڈی ٹی وی ایک ماتر ایسا چینل ہوا کرتا تھا جہاں سارتھک پتھرکارتہ ہوتی تھی مگر پھر رویش کمار استیفہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اڈانی کا قبضہ ہو جاتا ہے آج کی تاریخ میں ڈی ٹی وی ایک گلامرائز دوردرشن بن کر رہ گیا ہے ستہ سے کوئی سوال نہیں ہوتے پورے چینل میں مہمہ منڈن ہوتا رہتا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ایپ میں جائیے ڈی ٹی وی کا جو ایپ ہے اور اسی ایپ میں آپ ہر خبر کو پڑھئے ہر خبر میں ستہ کا مہمہ منڈن ہو رہا ہے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ کے بعد پتھرکارتہ کی پربھاشا کیسے بدل گئی کیونکہ دو ہزار چودہ سے پہلے ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جو ستہ میں ہوگا سوال اس سے ہوگا گودی میڈیا اپنی غلطی نہیں دیکھ رہا ہے دوستوں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے حال ہی میں ای بی پی نیوز کو اپنے دو چینلز ای بی پی سانچھا اور ای بی پی گنگا کو بند کرنا پڑا اور انہیں ڈیجیٹل چینلز بنانا پڑا یعنی یوٹیوب پر اسے لانا پڑا کیوں ہو رہا ہے ایسا بتائیے جب پتھرکار پتھرکارتہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر آپ کے چینل پر کون وگیاپن دے گا پتھرکار کی وشوہ سنیتہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ستہ سے سوال کرتا ہے بے خوف اگر وہی جذبہ ہی ختم ہو جائے جو دو ہزار چودہ سے پہلی ہوا کرتا تھا تو پھر آپ کے ہاں کون وگیاپن دے گا ملٹی ناشنل کمپنیز نے ودیشی کمپنیوں نے اب یہ من بنا لیا ہے کہ وہ نیوز چینلز کے نفرتی پروپیگانڈا کو سپانسر نہیں کریں گے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو تمام گودی میڈیا نیوز چینلز ہیں اب وہ وپکش کے راجوں میں جو ہیں لائن لگا رہے ہیں لائن لگا رہے ہیں تاکہ وگیاپن مل جائے تاکہ دھندھا چلتا رہے اور اس وقت گودی میڈیا نیوز چینلز کی حالت بہت خراب ہے اے بی پی نیوز نے اپنے دو چینلز بند کر ہی دیے ہیں انہیں ڈیجیٹل چینل بنا ہی دیا ہے کچھ دنوں پہلے زی نیوز کو بھی اپنا ایک چینل زی ہندوستان بند کرنا پڑا تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دیش کی عارفی عوستہ اتنی درست ہے اگر موڈی کال میں نیوز چینلز کی بلے بلے ہو رہی ہے تو یہ نیوز چینلز کیوں بند ہو رہے ہیں یہ نیوز چینلز اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ کئی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ انہیں اپنے وگیاپن ایسے نیوز چینلز میں نہیں دینے ہیں جہاں زہر پروسہ جا رہا ہے اور آج ان نیوز چینلز کی ایسی حالت کیوں ہیں ان نیوز چینلز کی ایسی حالت اس لیے ہے کیونکہ پچھلے نو سالوں سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی غلامی کی ہے نہ صرف غلامی کی ہے نہ صرف ان کے پروپیگانڈا کو آگے بڑھایا ہے بلکہ پرائم ٹائم میں روز نفرت پروسہ ہے وپکش کے نتاؤں کی خلاف سپاری لے کر چلیں ہیں سماج کے اندر دنگے بھڑکانی کی زمین انہی پرائم ٹائم نیوز چینلز میں تیار کی جاتی ہے اسی لیے آج کی تاریخ میں ان کی وشوسنیتہ بچ سے بتر ہوتی گئی ہے کسان آندولن کی دوران یہ لوگ اور ایکسپوز ہوئے تھے بار بار ایکسپوز ہوئے تھے اسی لیے کسی بھی آندولن میں جب بھی یہ گودی میڈیا والے جاتے ہیں ان کی ہوتنگ ہوتی ہے انہیں بھگایا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی وشوسنیتہ کھو چکے ہیں آپ ختم ہو چکے ہیں میں ایک بات سپش کر دوں جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کی پترکارتہ میں نیوٹریالیٹی ہونی چاہیے نہیں صاحب پترکارتہ تالمیل کا کھیل نہیں ہے پترکارتہ نشپکشتہ کا کھیل نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں طاقتور اور کمزور میں کس طرح کی نشپکشتہ ہو سکتی ہے وہ طاقتور جس کے ہاتھ میں تمام ایجنسیز ہیں پرچارتنت رہے میڈیا ہے اور دوسری طرف کمزور پیڑت جس کے خلاف میڈیا ہے ان دونوں کی بیچ میں کیسے برابری ہو سکتی ہے بتائیے تو نیوٹریالیٹی کی بات ہم کیوں کرتے ہیں گودی میڈیا کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آج آپ کی دردشہ بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ صاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے نو سال سے آپ پترکارتہ بھول گئے ہیں اور یہی حالت آپ کی ہو گئی ہے اور اب سرکار کی نگہہ یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل پلاتفارمز پر ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ قریب پچاس یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل پلاتفارمز سے مودی سرکار کے منطریوں نے ملاقات کی ہیں پیوش گوئل نے ملاقات کی اور اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے مثلاً یہ جو کوئی یوٹیوبر ہیں بیر بائیسپس نام کے انہوں نے راجیف چندرشیکھر کا انٹرویو کیا انہوں نے پیوش گوئل کا انٹرویو کیا انہوں نے ایس جیشنکر کا انٹرویو کیا انہوں نے سمرتی رانی کا انٹرویو کیا اور یہی نہیں کانگریس کے خلاف پروپیگانڈا بھی چلایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جڑے ہوئے کئی وشیششگ ہیں ان کا انٹرویو کیا جا رہا ہے یعنی کی سرکار ملاقات کرتی ہے یوٹیوبر سے اور اس کا اثر ان کے نیوز چینلز پر دکھنے لگتا ہے مگر ہاں سرکار نے مجھے اپروچ نہیں کیا ہے کیونکہ یوٹیوب پر میں بھی ہوں سرکار نے میرے دوست رویش کمار کو بھی اپروچ نہیں کیا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے آپ کسی ایرے گیرے نتھو کھیرے کو انٹرویو دے سکتے ہیں مگر سمرتی ایرانی میں دم نہیں ہے کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں وہ پہلے مجھ سے میرا سامنا ہو چکا ہے ان سے اور وہ اس قدر ہل گئی تھی کہ انہوں نے میری شکایت کی تھی میرے چینل کو اس وقت میں نیوز چینل میں کام کیا کرتا تھا پیوش گویل میں ہمت نہیں ہے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں ایس جیشنکر میں ہمت نہیں ہے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں اب سرکار جو ہے یوٹیوبرز کو ہتھیار بنا رہیے جہاں وہ اپنا پروپیگانڈا چلائے گی ان میں سے ادھکتر یوٹیوبرز جو ہیں وہ نیوز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کوئی فوڈ کا چینل چلاتا ہے کوئی فلم کا چینل چلاتا ہے کوئی انفوٹینمنٹ کا چینل چلاتا ہے مگر ان تمام یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل انفلوینسرز کوئی بات سمجھ نہیں ہوگی کہ آپ سے جنتہ اس لیے محبت کرتی ہے کیونکہ آپ غیر راجنیتک ہیں جس دن آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے پچھ لگو بن گئے تب آپ کی وشوہ سنیتہ ختم ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو اگر آپ نیوز میں ہیں تو نیوز کا صرف ایک فلسفہ ہے جو جواب دے ہے جو اکاؤنٹیبل ہے جو ستہ میں ہے اسے جواب دے بنایا جائے ورنہ آپ گودی میڈیا کا حشر دیکھی چکے ہیں آپ نے سنا جگدیش شیندرہ نے کیا کہا آپ نے دیکھا کہ ای بی پی نیوز کا کیا حشر ہو رہا ہے پچاس لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے دوستو اور کئی ردے ودارک کہانیاں ہیں موڈی سرکار کو لگتا ہے ایک سال بچا ہے چناف کا ایک سال سے کم کا وقت بچا ہے اسی لیے گودی میڈیا کو تو موڈی سرکار برباد کر ہی چکی ہے اب ڈیجٹل پلاتفارمز اور یوٹیوبرز کا وقت آ گیا ہے انہیں اپنے کھیمے میں لینے کا تاکہ وہ ان کی زبان ان کے پروپیگانڈا کو آگے بڑھائیں اور اس کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں ابھی کچھ ہی دیر پہلے سچ یہ ہے دوستو اگر تو آپ موڈی سرکار کے منطریوں کا انٹرویو بہت ہی حل کے انداز میں کر رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے مگر اگر آپ اپنے غیر راجنیتک چینل کو پروپیگانڈا کا ذریعہ بنا رہے ہیں تب آپ میں اور اس گودی میڈیا میں کوئی فرق نہیں رہا آپ حل کے انداز میں ہس کر ہاں یا پھر اس طرح کر کے انٹرویو کر رہے ہیں وہ ایک الگ بدہ ہے آپ بھی کہیں نہ کہیں گودی میڈیا بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں دکت یہ ہے موڈی سرکار کی کہ وہ اصلی پترکاروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی اور جب پترکار ان سے سوال کرتے ہیں یا تو میناکشی لیکھی کی طرح اس طرح سے بھاچپا کے نیتہ بھاکتے ہیں سوالوں سے یا پھر سمرتی رانی نے جس طرح سے امیٹھی میں دینک بھاسکر کے ایک سٹوینگر کو دھمکایا تھا اور اگلے ہی دن اس کی نوکری چلی گئی موڈی سرکار صرف اسی طرح سے پترکاروں کی سوالوں کا سامنا کرتی ہے اصلی سوالوں کا سامنا کرنے کی تو ان کی عادت ہی نہیں رہی مگر اس منچ پر نیوز کلک پر ہم سوال کرتے ہیں اب بسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار